جی ہاں دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے ویچ مہم مقاولے کی شروعات ہونے میں اب کافی کم سبے بچا لیکن دوستو انگلینڈ کی ٹیم کے اقلاف اس مہم مقاولے کی شروعات ہونے سے پہلے ہی بارتی ٹیم کے کپتان روید سرمان نے اچانک سے بھارتی ٹیم کے پلینگ لیون میں چار بڑے بدلاؤ کر دیا ہیں اور اب کپتان روید سرمان انگلینڈ کی ٹیم کو بری طرقے سے کتل کر ورڈ کپ دوزار تیس میں لگا تھا اور سٹی جیت حاصل کرنے کے لیے بارتی ٹیم کے پلینگ لیون میں چار ایسے خطرنا کلاڑیوں کو سامل کر دیا ہے جس کے بارتی ٹیم کے پلینگ لیون میں سامل ہو جانے سے بارتی ٹیم کی پلینگ لیون اس مہم مقاولے میں کافی زیادہ مضبوط ہو گئی ہے اور اس ماہ مقاولے میں انگلینڈ کی ٹیم کو بارتی ٹیم کے آتھوار کا ڈرشت آنے لگا ہے کیونکہ دوستو انگلینڈ کی ٹیم کے سبی کھلاڑی اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ابھی بارتی ٹیم کے سبی کھلاڑی کتنی خطرنا کومیت چال رہے ہیں انگلینڈ کے سبی کھلاڑیوں کا پردسن ورڈ کپ دوزار تیس میں کافی خراب رہا ہے کیونکہ دوستو انگلینڈ کی ٹیم نے ابھی تک ورڈکپ 2013 میں پھل چار مقاولے کھیلے ہیں جن میں سے ماتریک مقاولے میں انگلینڈ کی ٹیم کو جیتا ہے اور باقی کے مقاولے میں انگلینڈ کی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جبکہ دوستو ہماری بارتر ٹیم نے ابھی تک ورڈکپ 2013 میں پانچ مقاولے کھیلے ہیں اور پانچوئے مقاولے میں بارتر ٹیم نے جائد تحاصل کی ہے اس مہمکابلے میں انگلینڈ کی ٹیم کو ہرا کر جیت کا چکہ لگانے کے لئے کپتان روید سرمان انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف اپنی کترنک پلینگ 11 کا اعلان کر دیا ہے تو دوستو بھارت کے اور انگلینڈ کی بیچ اس مہمکابلے کے شروعات ہونے سے پہلے ہی بھارتی ٹیم کے کپتان روید سرمان نے اپنی پلینگ 11 میں کون کون سی کترنک کلاڑیوں کو سامل کیا ہے اور کیا رہنے والی ہے اس مہمکابلے میں بھارتی ٹیم کی فائنل پلینگ 11 بتائیں گے آپ سبھی کو آج کی ویڈیو میں پوری قبر اس لئے دوستو ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا سلیے دوستو آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آئیے دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ انگلینڈ کی ٹیم کے اقلاب اس مہمکابلے میں بھارتی ٹیم کے پلینگ 11 میں کون کون سی کھلاڑی کھن لے والے ہیں مکابلے میں سامل کر لیا ہے مکابلے میں ایک بارتی ٹیم کو اپنے پلینگ 11 میں سامل کر لیا ہے اور انگلینڈ کی ٹیم کے قلاب اگرات کولی کافی خطرناک تبڑھتوڑ بلے باجی کرتے ہوئے نظر آنے والے ہیں کہ دوستو اگرات کولی ابھی کافی خطرناک قومی چل رہے ہیں آپ سبھی کو بتا دے کہ پچھلی مقابلے میں نیوزلینڈ کی ٹیم کے خلاف ساتک منانے سے چوک گئے تھے لیکن پیچھانے میں رنو کی تبڑھتوڑ بلے باجی کی جبکہ دوستو ان تینوں ہیٹو پورٹر کے بلے باجوں کے علاوہ اس مقابلے میں چوتھے نمبر پر کپٹان روید سرما نے سرے سیئر کو بلے باجی کرنے کا موقع دے دیا ہے ہاں دوستو انگلینڈ کی ٹیم کے اقلاب چوتھے نمبر پر بھارتی ٹیم کی طرف سے سرے سیئر ہی بلے باجی کرتے ہوئے نظر آنے والے ہیں آپ سبھی کو بتا دے کہ سرے سیئر بھارتی ٹیم کی طرف سبھنڈے پورمنٹ میں چوتھے نمبر پر آ کر کافی خطرناک بلے باجی کرتے ہیں اور سرے سیئر نے انگلینڈ کی ٹیم کے اقلاب پچھلے مقابلے میں 19 رنو کی پاری کھیلی تھی جبکہ دوستو سرے سیئر کے علاوہ اس مقابلے میں وکیٹ کی پربلے باجی طور پر کپٹان روید سرما نے لوکیس راول کو ہی اپنی پلنگلین میں سامل کر لیا ہے دی ہاں دوستو اس مقابلے میں انگلینڈ کی ٹیم کے اقلاب وکیٹ کی پربلے باجی طور پر لوکیس راول کھلتے ہوئے نظر آئیں گے اب سبھی کو بتا دے کہ لوکیس راول ابھی خطرناک مو میں چل رہے ہیں اور انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف تابر توڑ بلے باجی کرنے کے لئے تیار ہو چکے ہیں جبکہ دوستو لوکیس راول کے علاوہ اس مقابلے میں چھٹے نمبر پر کپٹان روید سرما نے ایک بار پھر سے سوری کمار یادو کو اپنی پلنگ لیمین میں سامل کر لیا ہے کیونکہ اس سے پہلے آدھک پندے سوری کمار یادو کی جگہ ہے کھر تھی تھے لیکن چوٹ کے کمار آدھک پندیاں بار ہو گئے ہیں اسی لئے دوستو روید سرما نے سوری کمار یادو کو اپنی پلنگ لیمین میں سامل کر لیا ہے جبکہ دوستو سوری کمار یادو کے علاوہ اس مقابلے میں پین گیندواجی کے طور پر روید سرما نے رویندر جڑی جاک کھلتی پیادو کو ہی اپنی پلنگ لیمین میں سامل کیا ہے اور یہ دونوں ہی گیندواج اپنی گیندواجی سے انگلینڈ کے بھلے بازوں کو دول تٹھانے والے ہیں جبکہ دوستو ان دونوں ہی اسپین گیندواجوں کے علاوہ نوے دسویں اور گیارویں نمبر پر اس مقابلے میں کپتان روید سرما نے محمد شامی محمد سیراج اور بھومراہ کو اپنی ٹیم میں سامل کر لیا ہے جو دوستو بھارتی ٹیم کے گیندواج بھی کبھی خطرناک پومی چل رہے ہیں یہ تھی ہمارے بھارتی ٹیم کی فائنل پلنگ لیمین زو انگلینڈ کی ٹیم کے کلاپ اس مہم کابلے میں کھیلنے والی ہے اگر ہماری ویڈیو آپ کچھ لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے گا